بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید میں آپ سب کو آپ کے ہی چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں بڑی خبر پاکستان کی دو طاقتور ترین شخصیات کا بڑا استیفہ اس خبر کی تفصیلات شرک کریں اس پہلے آگے میں نے اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ فیڈیو کو لائک کریں چینل سپریب کریں تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں اس ٹیپ پورے پاکستان میں دو بڑی شخصیات کا ذکر جو ہے وہ ہر زبان کے اوپر ہے اور ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ بار کونسل نے بغضہ طور پر دو بڑی شخصیات سے انہوں نے کہا کہ آپ ریزین کر دیں ایک بڑی شخصیت جس کا نام ہے محسن عطفی صاحب جو کہ وزیر داخلہ پاکستان ہے اور دوسری شخصیت ہیں یہاں پر علی مینگڑا پورٹ صاحب ان دونوں کے استیفے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور دوسری جانب سے تحریک انصاف کے جو ورکرز اور سپورٹرز جو ہیں انہوں نے علی مینگڑا پورٹ صاحب جو کر کردگی ہے اور جو درناو انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر انہوں نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ علی مینگڑا پورٹ صاحب نے کہا تھا کہ یہ فائنل کال ہے تین مطالبات ہیں کہ عمران صاحب کو رہا کیا جائے ان کے مقدمات ختم کیا جائے اور عمران صاحب کے جتنے بھی کیسید ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پاکستان میں کانون اور آئین کو نفاظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے تین مطالبات کو مطلع نہیں مانے اور علی مینگڑا پورٹ صاحب جو انہوں نے فائنل کال دیو تھی وہ اس کے اوپر کامیاب نہیں ہوئے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ یہ درناو تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس ٹائم علی مینگڑا پورٹ صاحب سے شدید نراض ہیں اور ایون کے شوکر یوسف صاحب جو ہیں جو کہ انہی کے ہی لوگ ہیں اور تحریک انصاف کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے ان کا تو انہوں نے بھی علی مینگڑا پورٹ صاحب کو انہوں نے تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہ فوراں سے پہلے علی مینگڑا پورٹ صاحب جو ہیں وہ استیفہ دے تھی اب یہ جو استیفوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور استیفوں کے جو مطالبات ہو رہے ہیں تو کیا سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ بڑی شخصیات استیفہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے اہم ہے کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے کرنا ہے جو خبر میرے پاس تھی جو خبریں سرکولیٹ ہو رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اب دیکھنا یہ انتہائی ضروری رہے گا اور انتہائی عام ہوگا کہ اگر ان کا کوئی استیفہ آتا ہے یا نہیں آتا یہ اس کے اوپر ان کا کیا ریسپونڈ ہوگا وہ آنے والا وقتی سائٹ کرے گا شکریہوں نے کھر ملکہ سکتا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد افاجہ پاکستان زندہ باد پاکستان پایندہ باد